ماملے میں گواہ نہیں ہونے کی وجہ سے آج کی سنوائی میں گواہ ہی نہیں ہو پائی جس کے بعد ماملے پر اگلی سنوائی کی تاریخ 24 اگست مقرر کی گئی ہے چارہ گھٹالہ ماملے میں لالو یادف صحیح تا انہیں آروپیوں پر سی بی آئی کوٹ میں سنوائی لگتا چل رہی ہے جس کے کارن راجت سپریم لالو یادف کا زیادہ در وقت اس وقت رانچی کی کوٹ میں ہی کٹ رہا ہے رانچی کی سی بی آئی کوٹ میں لالو یادف کے چارہ گھٹالے سے جڑے چار باملے چل رہے ہیں جس میں کی لالو جی کے طرف سے دو کیس میں اور آرچی سکسٹی ایٹ ایٹ نائنٹی سکس میں دو گواہ دونوں کیس میں پیس کیے گئے ان کی گواہی ہوئی اور ادر سائٹ سے سی بی آئی کے طور سے ان کا جی رہ کیا گیا یہ دو گواہ تھے ایک گنجن کو مار تھے جو ابھی گو ایئر ویج میں کام کر رہے ہیں اس سامنے وہ ٹریبل ایجنٹ میں کام کر دیتے اور دوسرے گواہ جو تھے رامپنی سنگھ جی تھے وہ ایک مکیاں ہے پٹنا میں ان کی گواہی کرائی گئی ہیں سر ابھی ٹوٹل کیس کا اسٹیٹس کیا ہے یہ دونوں ڈیفنس پر ہے ڈیفنس ختم ہوگا اس کے بعد آرگمنٹ پر ہوگا آرگمنٹ کے بعد جیجمنٹ پر جائے گا اور باقی دو کیس جو ابھی پروسکریشن ویٹنیس پر ہے اس میں سی بی آئی والے اپنا گواہ کلوچ کریں گے پھر اس کے آگے بڑھی گئی کے اس میں پورے میں کتون دن کا لگے گا سمیہ 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 مانیلو آنفریگ معاملے میں پورو منتری کملیش سنگھ کے بیٹے سوری سونل سنگھ اور داماد نریندر موہن سنگھ نے ایڈی کی وشیش کوٹ انیل کمار مشوا کی عدالت میں سرنڈر کیا سرنڈر کے بعد دونوں کے دوارا دائر زمانت یاچکا کو کوٹ نے خریش کر دیا دیکھیں ہماری خاص موٹ پورو منتری کملیش سنگھ کے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ایک ہی پیسے کو کئی پرکریہوں میں گھومانے کے آروپی ان کے بیٹے سوری سونل سنگھ اور داماد نریندر موہن سنگھ کو خود کملیش سنگھ نے ایڈی کی وشیش عدالت میں سرنڈر کروایا ایڈی کی ٹیم دوارا داخل چارڈ شیٹ میں کملیش سنگھ ان کی پتنی مدھو سنگھ بیٹے سوری سونل سنگھ بیٹی انکیتہ اور داماد نریندر موہن سنگھ کا نام شامل ہے اس آروپ پتر میں کملیش اخلاف پانچ کروڑ تیراسی لاکھ روپے منی لانڈرنگ کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے ساتھی ایک کروڑ روپے بلیک منی کو وائٹ کرنے کا پیاس کا بھی آروپ ہے آج اس کیس میں سوری سونل سنگھ اور نریندر موہنسی تو لوگوں کے طرف سے آدموں نے سرینڈر کام بیٹیشن پھائٹ کیا ہے باس سپورٹ میں آدموں نے سرینڈر کیا ہے اور سنوائی ہوئی باس پہ باس ہوا سنوائی ہوئی ریگلر بیٹی پہ پیاس اپیکشیت ہے ملے گا شاہر جانتے ہی ہیں منی لاؤنڈنگ کا کیس ہے اس میں ہمارا مین کیس ہے چارشیٹ کی جائے کر اس میں ہمارا چارشیٹ نہیں ہے ہمارا اس میں اقلوز بھی نہیں ہے یہ صرف منی لاؤنڈنگ کے لیے کچھ پیسے کا لیندین کے لیے کہ ہم پہ چارج اگایا گیا ہے اس پوپرٹی کو لے کر کے دلی کے اٹھوٹیٹنگ آرڈی نے اس پوپرٹی کو ریلیز کر دیا ہے ہمارے فیور میں یہ منی لاؤنڈنگ سے پورو منفری کملیشو سنگھ کا پورا پنیوار آئیسے ادھیک سمپتی ارچت کرنے اور عوید کمائی کو عوید کرنے کا آروم جھیل رہے ہیں کوڑ سے پلحال ان کے پیچے اور دامات کو راحت نہیں ملی ہے اور یہ کملیشو سنگھ کے لیے ایک بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے رانچی سے ویجی کمال گوب کی ریپورٹ ساتھنا پرسنی ساتھنا پرسنی